باب بائیس اور یسو پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہ اس بادشاہ کے مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیجا کے بلائے ہوں کو شادی میں بلالائیں مگر انہوں نے آنا نہ چاہا پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوں سے کہو کہ دیکھو میں نے زیافت تیار کر لی ہے میرے بیل اور موٹے موٹے جانور زبعہ سچ چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے شادی میں آؤ مگر وہ بے پروائی کر کے چل دئیے کوئی اپنے کھیت کو کوئی اپنی سعوداگری کو اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بیجزت کیا اور مار ڈالا بادشاہ غزبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی زیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے پس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملے شادی میں بلالاؤ اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر انہیں ملے کیا برے کیا بھلے سب کو جمع کر لائے اور شادی کی محفیل مہمانوں سے بھر گئی اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کی لباس میں نہ تھا اور اس نے اس سے کہا میں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں آگر آ گیا لیکن اس کا مو بند ہو گیا اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باہت کر باہر اندھیرے میں ڈال دو وہاں رونا اور دانت پیس نہ ہوگا کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے اس وقت فریسیوں نے جا کر مشورہ کیا کہ اسے کیوں کر باتوں میں فسائیں پس انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہردیوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا اے استاد ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ تو کسی آدمی کا طرفدار نہیں پس ہمیں بتا تو کیا سمجھتا ہے قیسر کو جذیہ دینا روا ہے یا نہیں اسو نے ان کی شرارت جان کر کہا اے ریاکارو مجھے کیوں کر آزماتے ہو جذیہ کا سکہ مجھے دکھاؤ اور وہ ایک دینار اس کے پاس لائے اس نے ان سے کہا یہ صورت اور نام کس کا ہے انہوں نے اسے کہا قیسر کا اس پر اس نے ان سے کہا پس جو قیسر کا ہے قیسر کو اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کر دو انہوں نے یہ سن کر تاجب کیا اور اسے چھوڑ کر چلے گئے اسی دن صدوق کی جو کہتے ہیں کہ قیامت ہے ہی نہیں اس کے پاس آئے اور اس سے یہ سوال کیا کہ اے وستاد موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر کوئی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی سے بیعہ کر لے اور اپنے بھائی کے لئے نسل پیدا کرے اب ہمارے درمیان سات بھائی تھے اور پہلا بیعہ کر کے مر گیا اور اس سبب سے کہ اس کے اولاد نہ تھی اپنی بیوی اپنے بھائی کے لئے چھوڑ گیا اسی طرح دوسرا اور تیسرا بھی ساتویں تک سب کے بعد وہ عورت بھی مر گئی پس وہ قیامت میں ان ساتوں میں سے کس کی بیوی ہوگی کیونکہ سب نے اس سے بیعہ کیا تھا عیسو نے جواب میں ان سے کہا کہ تم گمراہ ہو اس لئے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو کیونکہ قیامت میں بیعہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فہشتوں کے مانند ہوں گے مگر مردو کے جی اٹھنے کی بابت جو خدا نے تمہیں فرمایا تھا کیا تم نے وہ نہیں پڑھا کہ میں ابراہم کا خدا اور ازہاق کا خدا اور یاقوب کا خدا ہوں وہ تو مردو کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے لوگ یہ سن کر اس کی تعلیم سے حیران ہوئے اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا موبند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے اور ان میں سے ایک عالم شرعہ نے آزمانے کے لئے اس سے پوچھا اے استاد توریت میں کون سا حکم بڑا ہے اس نے ان سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور دوسرا اس کی معنی دیئے ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے اور جب فریسی جبعہ ہوئے تو عیسو نے ان سے پوچھا کہ تم مسیح کے حق میں کیا سمجھتی ہو وہ کس کا بیٹا ہے انہوں نے اس سے کہا دعوت کا اس نے ان سے کہا پس دعوت روح کی ہدایت سے کیوں کر اسے خداوند کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں پس جب دعوت اس کو خداوند کہتا ہے تو وہ اس کا بیٹا کیوں کا ٹھہرا اور کوئی اس کے جواب میں ایک حرف نہ کہ سکا اور نہ اس دن سے پھر کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرات کی